انڈرگراؤنڈ ٹرنلز کے ذریعے نور جہاں کے مقبرے سے یہاں تک راستہ آیا کرتا تھا بہت بڑا سا طلاب جو کہ اب ایک کرکٹ گراؤنڈ کے شکل اختیار کر گیا واقعی جو ایکو ہے یہاں کی وہ آپ خود سن سکتے ہیں یہاں بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سائر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اسلام علیکم آج کے مسافر ولاغ میں خوش آمدید اور آج کے مسافر ولاغ میں ہم ایکسپلور کریں گے کامران مرزا کی بارہ دری جو دریائے راوی کے کنارے پہ واقع ہے لاہور کے یہ ولاغز کا سلسلہ عید پر میرا جو ایک بہت ہی شارٹ سا وزٹ تھا لاہور کا اس دوران میں نے کہا چلو اب میں گیا تو ہوا ہی ہوں تو وائی نوٹ کہ لاہور کے بھی کچھ ایسے ہسٹوریکل پلیسز ہیں تو ان کو وزٹ کر لیا جائے اور تھوڑی سی ایکسپلوریشن کو تھوڑا سا اس کا موڈ بھی چینج کیا جائے کیونکہ نارملی میرے سارے ولاغز ٹریولنگ زیادہ تر جو ہے نوردن ایریاز میں ہی ہوتی ہے پہاڑوں میں ہوتی ہے تو لاہور پنجاب اور ایون سندھ یہ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر میں نے زیادہ ٹریول نہیں کیا یا کیا بھی ہے تو اس کو ڈاکیمنٹ نہیں کیا تو ان ولاغز کو کہلیں ایک طرح سے سٹارٹ ہے کہ جس سے میری توجہ ان ہسٹوریکل پلیسز کی طرف گئی ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے میں مزید بھی ایسے ولاغز بناتا رہوں گا کامران مرزا کی بارہ دری کا جو سٹرکچر ہے اور جس طرح کے اس کی تعمیر ہوئی ہے بلکل باقی جس طرح کی مغل ٹائل کی بلڈنگز ہیں جس طرح میں ہم نے پہلے نور جہاں کا مقبرہ دیکھا پھر جہانگیر کا مقبرہ دیکھا آسف خان کا مقبرہ دیکھا تو ان سب میں یہ ایک سٹائل وہ مشترک ہے کہ گمبت سے بنے ہوتے ہیں کمرے ہوتے ہیں دروازوں کا سٹائل تو وہ غالباً یہ ایک ہی جس میمار ہے جو آرکیٹیکٹ ہے اس نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہو گا یا سپروائز کیا ہو گا اور دوسری چیز جو ان بلڈنگز میں یا ان طرز تعمیر ہے اس میں جو پانی کے بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں وہ بڑا زبردست سا ایک ٹچ دیتے ہیں انفرچنٹلی ہم لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا تو وہ اس طرح سے نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم اب پانی کو یوز نہیں کر پاتے اس ان بلڈنگز میں اب دریاء کے کنارے ہوتے ہوئے بھی یہاں پہ ان طالابوں کا خالی ہونا تو یہ بڑا ہی ایک افسوسناک معاملہ ہے اور ساتھ ہی یہ دریائے راوی کے اوپر بنا ہوا پل ہے جو یہاں سے شادرہ سے کو کنیکٹ کرتا ہے باقی لاہور سے اور اسی روڈ پر آگے آپ چلے جائیں تو دور لیفٹ سائٹ پہ آپ کو مینارے پاکستان بھی نظر آتا ہے تو یہ یہاں سے آپ کو پل اندرون لاہور سے کنیکٹ کر دیتا ہے یہاں پر آ کر اس چیز کی ریالائزیشن ہوئی کہ کتنے کتنے زبردست قسم کے انفرسٹرکچر ہمارے پاس موجود ہیں کتنی ہسٹری ہمارے آس پاس موجود ہے لیکن انفرچنٹلی ہم پینڈ نہیں کرتے ٹائم ان کو معلوم کرنے میں ان کے بارے میں جاننے ہوئے تو کامران مرزا بسکلی بھائی تھا جو شہنشاہ اکبر ان کا اور ان کی وفات کے بعد لاہور کا وہ گورنر بنا اس نے پورا چارج لاہور کا سنبھال لیا جب تک شہزادہ جہانگیر اس نے تمام معاملات کو نہیں سنبھالا جب انہوں نے سنبھال لیا تو پھر انہوں نے اس کے ساتھ مل کے ایز ای گورنر لاہور کو سنبھالا باقی یہاں سے جو نور جہاں کا مقبرہ ہے وہاں تک یہ آپس میں کنیکٹڈ ہوا کرتے تھے لیکن پھر دریاء نے اپنا روخ چینج کیا جس کی وجہ سے یہ آپس میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے بارہ دری کے اندر جب آپ مختلف دروازوں میں جا رہے ہوتے ہیں آپ ادھر ادھر جا کے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز بہت زیادہ ایکو کرتی ہے یہ بھی غالباً ڈیلیبریٹلی اس وقت کے جو میمار ہیں ان لوگوں نے کیا تھا کیونکہ آواز کا جو گونجنا ہے وہ بتاتا ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا کوئی دور سے بھی اگر کوئی ایسی مومنٹ ہو رہی ہوتی تھی تو اس کی آواز بھی ان دیواروں میں گونجا کرتی تھی تو یہ بھی کل ہمیں نعیم صاحب نے بتایا تھا جو یہاں پہ جھانگیر کے مقبرے میں سٹورین تھے تو یہ برحل تھوڑا سا ایک کہلیں کہ بریف سا ٹچ تھا ان بلڈنگز کے بارے میں ان مقبروں کے بارے میں بارہ دری کے بارے میں اور ان باغات کے بارے میں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا نیکس لاغ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار